نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِذَا دَخْلَ رَمَدَان جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فُتِحَتْ عَبْوَابُ السَّمَاء آسمان کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر ہے فُتِحَتْ عَبْوَابُ الجَنَّة جنت کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں وَغُلِّقَتْ عَبْوَابُ الْنَّار اور جہنم کے دروادے بند کر دیے جاتے ہیں اور آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَسُفِّدَتِ شَيَاطِين اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی اس مہینے کی خیر اور اس کی برکت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ خیرات اور یہ برکات عطا کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آئیے یہاں یہ بھی جانتے چلتے ہیں یہ ایمان کیا چیز ہے اور احتساب کیا چیز ہے بندے کو روزے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اس کا یہ یقین ہو اور اس چیز پر ایمان ہو کہ جو عبادت میں انجام دے رہا ہوں یہ عبادت ہمارے اوپر واجب ہے اور اس عبادت سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے یہ اس کے دل کے اندر جذبہ موجزن رہنا چاہیے اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے کی اہمیت کے پیش نظر یا اس کی چاہت اور لگاؤ میں بندہ ہمیشہ جڑا رہے اور اس احساس میں ڈوبا رہے کہ ہم ہر لمحے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ہر لمحے کا ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ اس کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہم پر اس کا روضہ رکھنا فرد ہے اور ساتھ ہی اس سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے ہمیں اس سے جذہ حاصل ہونے والی ہے تو جب یہ جذبہ کسی انسان کے اندر رہے گا وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا اور پھر اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا